بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج تین فروری بروز ہفتہ ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے سر براہ عمران خان اور بشرا بیگم کے خلاف جو فیصلہ آیا ہے اس میں جو 496 ہے 496 پی پی سی جس میں یہ میریج سرمنی کا ذکر ہے کہ اگر کوئی فراڈ کے ذریعے میریج سرمنی کرے اور بیسیکل ہی وہ لیگل میریج نہ ہو تو اس بنیاد پر اس بندے کے خلاف کیا کاروائی ہو سکتی ہے یہ سیکشن 496 ہے جس کی بات کی گئی ہے اور جس کے اوپر ساری چیزیں سامنے آئی ہیں سیکشن 496 بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا جہد صاحب نے دو صفات پر مشتمل جو تحریری فیصلہ مختصر تحریری فیصلہ جاری کی ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ جہد صاحب نے پورے فیصلے میں کہیں نہیں لکھا کہ یہ میریج درست نہیں تھی اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کے خلاف علیج یہ کیا جاتا ہے کہ انہوں نے پہلے ایک نکاح کروایا اور پھر دوسرا نکاح کیا اور چونکہ پہلا نکاح ان کا درست نہیں تھا تو دوسرا نکاح ہوا پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ کہتے ہیں کہ ایک ہی نکاح ہوا ہے اور یہ ان کی جو بات ہے وہ درست نہیں ہے دوسری بات کہ ہماری جو چودہ سو سال کی شریعت ہے اس میں جو اگر ہم چودہ سو سال کا تو ہمارے پاس اتنا نالج نہیں ہے لیکن اگر ہم پاکستان کی برسہیر پاک کو ہند کی بات کریں سو سال کی ہم بات کر لیں پاکستان بننے سے پہلے بھی چونکہ یہاں پر قوانین تو لاغو تھے ہم نے نہیں سنا کہ اس طرح کسی کو سزا دی گئی ہو کہ عدد کے دوران جو نکاح ہے اب عدد کے دوران نکاح ایک الگ معاملہ ہے سیکشن چار سو چھانوے الگ معاملہ ہے باللکل ڈیفرنٹ ہیں اس وجہ سے میں چاہ رہا تھا کہ آپ کو تحریری فیصلہ بھی میں پڑھ کے سناؤں گا اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ سیکشن چار سو چھانوے ہے کیا جس میں سزا دی گئی ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو سابق چیئرمین کہہ لیں بیریسٹر گوھر علی خان جو پھر چیئرمن بن سکتے ہیں اور وہ پی ٹی اے رہنما ہیں ان کی جانب سے وہ آج موجود تھے جب فیصلہ سنایا جا رہا تھا اور وہاں پر موجود صافیوں کے بقول بیریسٹر گوھر علی خان نے معزز جد صاحب سے یہ کہا کہ ہمیں آپ سے یہ توقع نہیں تھی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بیریسٹر گوھر علی خان نے کہا کہ آج کا فیصلہ عمران خان کے کردار پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش ہے جسے ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے ساتھ ہی بشرا بی بی کو بنی گالا سے اڑیالا جیل منتقلی کے خلاف بھی درخواست دیں گے کہ ان کو بنی گالا سے منتقل کیا جائے اڑیالا جیل میں پاکستان تحریک انصاف نے باقاعدہ طور پر عمران خان کی ہدایات پر اور بشرا بیگم کی ہدایات پر یہ اعلان کیا ہے کہ ان کو جو بنی گالا میں منتقل کیا گیا ہے اس منتقلی کے خلاف ہم درخواست دیں گے اور بشرا بیگم اڈیالہ جیل میں رہنا چاہتی ہیں انہوں نے صافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آج ایک بجے فیصلہ سنانا تھا لیکن ساڑھے تین بجے کے بعد فیصلہ سنایا گیا جو توقع تھی وہی ہوا غیر اخلاقی قسم کی الزمات لگایا گیا اور ایک بہودہ کیس میں سات سال قید میکسیمم جو پینشمنٹ ہو سکتی ہے وہ دے دی گئی ہے اگر اس افینس میں اس کی سزا لکھی ہوئی ہے پانچ سال اگر دس سال ہوتی تو دس سال دے دینی تھی میکسیمم پینشمنٹ دی گئی ہے ان کا کہنا تھا کہ جج کو کہا آپ کے لئے قربانیاں دی تھی اور آپ سے مایوسی ہوئی ہے ہم نے تو عدلیہ کے تحفظ کے لئے اور عدلیہ کی ازادی کے لئے قربانیاں دیں لیکن آپ سے مایوسی ہوئی یہ وہ کیس ہے جس کا نصر ہے اور نا پیر یہ کیس آن چودری کی خواہش پر بنایا گیا مولوی کا فتفہ ہے کہ عدد پوری ہو جاتی ہے جب خاتون کہے دو دن کے اندر چودہ چودہ گھنٹے سماد کر کے کیس مکمل کیا گیا اور ہمیں ثبوت پیش کرنے کا ڈیفینس ایویڈنس کا بھی موقع نہیں دیا گیا بیرسترہ گوھر علی خان کا کہنا تھا کہ زبانی فیصلہ سنایا اور کوپی نہیں دی یہ سب کچھ سیاسی مقاصد کے لئے ہو رہا ہے یہ سب عمران خان کے کردار پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش ہے عمران خان نے کہا ہے کہ نیب کے پہلے کیس توشہ خانہ میں بھی ہمیں سزا ہوئی یعنی جس کی حکومت سازش کر کے ختم کی گئے اس کے خلاف اب کیسز چلائے جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان کی تاریخ میں صرف پی ٹی ایک انٹر پارٹی انتخابات کو چیلنج کیا گیا پاکستان کی تاریخ میں ہماری پارٹی سے انتخابی نشان لیا گیا ہم انصاف کے لئے ہائی کورٹ جائیں گے ہمیں امید ہے انصاف ملے گا ان کا کہنا تھا کہ جج کے پاس ججمنٹ نہیں تھی ملزمان کے پاس جو سپریم کورٹ کے فیصلے کی سٹینڈنگ ہے وہ اس کیس میں لاغو نہیں ہوتی ہم نے کہا تھا کہ ایک جنوری کو نکاح ہوا اور ایک تقریب میں دعا کے لئے فنکشن کیا ہے جج نے کہا نکاح نامہ بھی ایک ہے پہلے نکاح نامہ کو مسترد کرتا ہوں اور دوسرے کو جائز سمجھتا ہوں تیزی کے ساتھ سزا سنائی گئی اور زیادہ سے زیادہ سنائی گئی انہوں نے کہا ہم نے اپنے گواہ کا نام نہیں بتا سکتے ہم نے جج کو کہا تھا کہ گھر کے ایک اور بندے کو لاتے ہیں بشرا بیگم کی فیملی کے ایک بندے کو لانا تھا اب عمران خان اور بشرا بی بی کو نکاح کی ضرورت نہیں ہے عدالت نے دوسرے نکاح کو جائز قرار دے دیا ہے اب اصل یہ کام ہوا ہے کہ عدالت نے کہا ہے جو پہلا نکاح تھا وہ درست نہیں تھا دوسرا نکاح درست تھا اور اس وجہ سے جو پہلا نکاح ہے چونکہ پہلا نکاح غلط ٹائم پہ کیا گیا جب عدد پوری نہیں ہوئی تھی اس وجہ سے عدالت نے کہا کہ جی چونکہ پہلا نکاح تب ہوا تھا جب عدد مکمل نہیں ہوئی تھی عدد کون سی سپریم کورٹ والی نہیں ہائی کورٹ والی نہیں جو انہوں نے خود ایک بنایا ہوا ہے اب آپ بھی جانتے ہیں ساری دنیا جانتی ہے کہ عدد کا کنسپٹ کیا ہے اور وہ خواتین کو جس خواتین کی عدد ہے وہ سب سے بہتر یہ بتا سکتی ہے کہ وہ جو سرکل ہے وہ اس کا کتنے دنوں میں مکمل ہوا ہے اور اس کے اوپر کوئی ایسی پڑی لکھی بات نہیں ہے لیکن پھر بھی ہمارے ملک کی سپریم کورٹ نے جب قرار دے دیا کہ انتالیس دن کافی ہیں تو پھر انتالیس دن جب کافی ہیں تو بات ہی ختم ہو گئی یہ تو اٹھالیس دن ان کے بقول بنتی تھی اور دوسری بات یہ ہے کہ جد صاحب نے کہا جی جو دوسرا نکاح ہوا وہ جائز ہے پہلا جو نکاح ہوا چونکہ وہ عدد کے دوران ہوا اس وجہ سے عمران خان نے وہ جرم کیا چار سو چینوے کا بس یہ پورا فیصلہ تھا جو یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان اور بشرا بیگم الگ ہو گئے ہیں یہ غلط بات ہے میں ابھی آپ کو فیصلہ بھی پڑھ کے سناؤں گا اس میں بھی ایسی بات نہیں ہے اور برسٹر گور علی خان نے بھی کہا ہے کہ جد صاحب نے دوسرے نکاح کو جائز قرار دیا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کا موقف ہے ایک ہی نکاح ہوا ہے لیکن وہ کہتے ہیں جی کہ دو ہوئے ہیں دوسرا جائز ہے پہلا درست نہیں تھا اور پہلا جب ہوا تھا اس وقت عدت مکمل نہیں ہوئی تھی نوے دن کی اس وجہ سے یہ ساری کاروائی ہوئی انہوں نے کہا کہ ہم بشرا بی بی کو بنی گالا سے واپس اڈیالہ جیل لانے کے لیے اسلامباد ہائی کورٹ میں درخواست دیں گے ہائی کورٹ میں بہت جلد درخواست دیں گے اگر شٹکیاں نہیں ہیں تو آج ہی درخواست دے دیتے کیونکہ بشرا بی بی کسی ڈیل کے تحت بنی گالا نہیں گئی انہوں نے کہا کہ عمران خان نے کہا ہے کہ ہزار سال بھی یہاں رہنا پڑا تو رہوں گا عوام پر امن رہیں اور آٹھ فروری کو اپنا جو الیکشن ہے ووٹ کا جو ہے وہ دیں عمران خان نے صافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے فیصلے کے بعد انہوں نے کہا کہ عدد کیس مجھے زلیل کرنے کے لیے بنایا گیا اور اس میں پوری کوشش کی گئی کہ مجھے زلیل کیا جائے میں آج بھی کہتا ہوں نہ ڈیل کی اور نہ کروں گا مر جاؤں گا لیکن کبھی ڈیل نہیں کروں گا غیر شہری نکاح کیس کی سزا ملنے کے بعد صافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ مجھے توشہ خانہ کیس میں جو سزا آج تک کسی کو نہ دی گئی جبکہ عدد کیس مجھے زلیل کرنے کے لیے بنایا گیا اور اس میں پوری کوشش کی گئی عمران خان نے کہا مجھ پر دو سو کیسز بنائے گئے آج تک کسی کے خلاف اتنے کیسز نہیں بنائے گئے میں آج بھی کہتا ہوں نہ ڈیل کی اور نہ کروں گا میں مر جاؤں گا لیکن ڈیل نہیں کروں گا انہوں نے کہا کہ نواز شریف کو سپریم کورڈیں نحل کیا جے ایٹی بنی لیکن سب کیسز ختم کر دیئے گئے شہباز شریف کے خلاف ایفہ یہ کا مضبوط کیسز ختم کر دیا گیا انہوں نے کہا کہ ملک پر چار سو ڈرون حملے ہوئے ان میں سے کوئی بولا نہیں اب باہر سے غلام آ گیا وہ نوکری کرے گا ان کی یہ انہوں نے امریکہ پر بھی جو تنقید کی اور اپنا موقف بھی رکھا قوم کے سامنے بشرا بیگم کی جانب سے صرف ایک بات کی گئی ہے بشرا بیگم نے کہا کہ یہ غیرت اور بھی غیرتی کی جنگ ہے فیصلہ عوام نے کرنا ہے غیر شریف نکاح کیس میں سزا کے بعد بشرا بیگم نے صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عدد کا معاملہ قرآن مجید میں واضح ہے میرے رب نے قرآن پاک میں عدد سے متعلق پہلے ہی بتا دیا ہے آج کا فیصلہ ابلیس کا فیصلہ ہے یہ بشرا بیگم کے الفاظ تھے انہوں نے کہا کہ یہ غیرت اور بھی غیرتی کی جنگ ہے فیصلہ عوام نے کرنا ہے یہ بشرا بیگم کی جانب سے میڈیا سے اور لوگوں سے وہاں پر صحافیوں سے آج چوبیس صحافیوں کو اجازت دی گئی یہ کیس اس کا فیصلہ سننے کے لیے اور جو ہمارے دوست وہاں پر موجود تھے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پیچھے ڈربے میں بند کیا گیا تھا آواز نہیں آ رہی تھی تو ہمیں پہلے عمران خان آئے تو عمران خان نے انگلی کھڑی کی اور کہا کہ آج ایک اور وکٹ گر جائے گی پھر جب فیصلہ سنایا گیا تو عمران خان نے کھڑے ہو کے پیچھے صحافیوں کو بتایا کہ یہ فیصلہ آیا ہے یہ صحافی دوستوں کی جانب سے کہا گیا اب 496 پی پی سی کا یہ دفعہ 496 سیکشن 496 میریج سرمنی فرادولینٹلی گون تھو without lawful marriage کہ کوئی ایسی میریج سرمنی ہو لیکن وہ کوئی قانونی میریج نہ ہو لیکن ایک سرمنی شادی کی ہی تقریب رکھی جائے لیکن اس میں کوئی قانونی شادی نہ ہوئی ہو تو یہ بھی ایک جرم ہے بھئی یہ ایک چونکہ اس کا مزاگ نہ بنے کہ کوئی illegal طریقے سے میریج نہ ہو whoever dishonestly جو بدنیتی سے اور with a fraudulent intention اور fraud کی نیت سے goes through the سرمنی of being married کہ جی وہ ایسی کو تقریب منقد کرے کہ میری شادی ہو چکی ہے knowing that he is not there by lawfully married اور یہ جانتے ہوئے کہ ان کی شادی قانونی نہیں ہے اب نہ یہاں پہ کوئی dishonestly کا کوئی ایسی بات ہے نہ یہاں پہ کوئی fraud کی بات ہے اس میں سب سے پہلے جو بات کی گئی ہے وہ ہے dishonestly اور fraudulent intention کی بات ہو رہی ہے goes through the sermonی of being married knowing that he is not here by lawfully married shall be punished کہ کوئی ایسی تقریب مقرر کرے بدنیتی سے fraud سے اور وہ یہ باور کروانے کی کوشش کرے کہ شادی ہوئی ہے حالانکہ وہ قانونی شادی نہ ہوئی ہو اس میں جو انصر ہے وہ fraud کا اور dishonestly کا ہو اب یہ دو چیزیں لازم ہیں یہ انگریڈینٹس ہیں سیکشن 496 کے کہ fraud ہو اور dishonesty ہو اس کو سزا جو میکسیمم ہے which may extend to seven year and shall also be liable to fine کہ اس کو سات سال کی سزا دی جا سکتی اور وہ سات سال کی ساری سزا دے دی گئی عدالت کی جانب سے عدالت نے کہا جی کہ کہ دونوں جو ملزمان ہیں وہ سیکشن 496 کے تحت مجرم قرار دیا جاتے ہیں ہنس بوس دی رسپونڈنٹس عمران احمد خان نیازی سانہ فیقرام اللہ خان نیازی ہیں بوشرا خان وائف آف عمران احمد خان جت سب خود بھی وائف لکھ رہے ہیں اور ساتھ کہتے ہیں نکاہ درست نہیں تھا وائف آف عمران احمد خان نیازی ریزنٹس آف بنیگاہ آف اسلام آباد آر کنوکتان فار چارج اندر the above preferred section of law آر ایز ای آر آر آگے آگے کار ایچ وائی ایچ این دیفاؤلت آف پیمین دیفاؤلت آف اگر وہ پانچ لاکھ نہیں پی کرتے دیفاؤل کرتے تو چار مہینوں کی مزید سزا ہوگی اور احمد کو کہا جاتا ہے کہ وہ فائل جو ہے وہ داخل دفتر کر دے یہ پورا فیصلہ ہے اب اس میں صرف یہ کہا گیا ہے کہ وہ ان کے اوپر چار سو چینوے ثابت ہوتا ہے چار سو چینوے کیا ہے کہ کوئی میریج سرمنی تقریب منقد کی جائے اور فراڈ کے ذریعے اور ڈس آن ایسٹلی کے ذریعے اور اگر کوئی ایسا معاملہ ہو تو اس کی بنیاد پر یہ ساری کی ساری کاروائی ہوگی یہ جنابے والا یہ ججمنٹ ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے لیکن چونکہ ہمارا ایک نظام ہے اس نظام کے تحت یہ سزا دی گئی ہے تو یہ تحریری فیصلہ ہے اللہ پاک پاکستان کا حمی و ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بار